ایک ہے یہ بہن نے بچی نے کوئی سن کیا کہ کیا ہم تقابلِ ادیان پر مشتمل کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں یا نہیں اور کیا پچھلی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں نہیں کہ تاکہ اس سے مواد حاصل ہو اور ہم بوقت ضرورت کسی غیر مسلم کو کوئی دلیل دے سکیں اس کے خلاف یا کسی اپنے اسلام کی حکانیت کے سلسلے میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عوام الناس سے تو میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر کوئی استاد ایسی کتاب پڑھا رہے ہوں جو واقعی اس فن میں مہارت بھی رکھتے ہوں صحیح العقیدہ ہوں مہارت بھی رکھتے ہوں اور ان کی گہری نظر ہو اس فن کے اوپر ان سے سیکھتے ہوئے اگر آپ پڑھیں گے تو پھر تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے میں بھی تقابلِ ادیان کی کتابوں کے بارے میں اس کر رہا ہوں کہ وہ آپ پڑھیں تو وہ دیکھیں کتاب میں کوئی بھی مکمل تفصیل کبھی بھی نہیں لکھتا ہے بہت سی باتیں ادھوری ہوتی ہیں بعض اوقات مصنف خود کسی کتاب کو تصنیف کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت سی باتوں کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی اور کئی امپورٹن باتیں رہ بھی جاتی ہیں تو وہ جو استاد ہوگا جس کی گہری نظر ہے اس فن پر وہ ان باتوں کو جو اس کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہیں ان کو بھی اپنے طلابہ کے سامنے ظاہر کر کے بتا دے گا کہ یہاں پر اس بات کی کمی ہے یوں ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے بغیر استاد کے اگر آپ لے کے اس کو پڑھنا شروع کریں گے جیسے کہ بہت سے انٹرنیٹ پر کہتے ہیں ہم سرچ کر رہے ہیں مختلف ادیان کو اور ہم سٹڈی کر رہے ہیں آپ کے پاس دین کے بھی اپنے علبے سیکھ ہی نہیں ہے اپنے مذہب اسلام کے بنیادی تعلیمات سے اور عقائد بما دلائل سے آپ بالکل نواقف ہیں تو کیسے آپ دوسروں کے مذہب کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے بارے میں یقین حاصل کر سکتے ہیں بعض وقت کسی کی کوئی بات ایسی دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ اس کے خلاف دلیل موجود ہوتی ہے لیکن آپ اس دلیل تک نہیں پہنچ پاتے اور وہ بات ایسی ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کو اسلام سے باہر بھی کر سکتی ہے خود امتب میں یوکے گیا تو وہاں ایک شخص نے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا کہ ماذا اللہ اس نے سیلف اسٹڈیز کچھ کی ہوں گی یا کسی کے صحبت پر شاید رہا تو وہ اللہ کے وجود کا ہی منکر ہو گیا اور اب کوئی اس کو ایسا نہیں مل رہا ہے جو اس کو بٹھا کے سمجھائے کیونکہ اس کے لئے سٹنگ چاہیے اس کو کوئی بھی تک ملے نہیں ایسا تو اس طریقے سے انسان بعض وقت بہت دور ہو جاتا ہے میں مشفرہ یہی دوں گا کہ از خود ایسی کتابوں کا مطالعہ نہ کیا جائے ایسی ہی جو پچھلی آسمانی کتابیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو عرب لوگ تھے یہ جو اہل کتاب تھے یہ قرآن کو یہ جو پچھلی کتابیں تھیں عبرانی زبان میں تھی اس کو عربی میں کنورڈ کر کے لوگوں کو بیان کرتے تھے اس پر انشاءاللہ کلام کرتے ہیں مختصص مبریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کی خدمت میں پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو تھے عبرانی زبان میں وہ کتابیں تھیں ان کو عربی میں کنورڈ کر کے اس کے مفہوم لوگوں کو سمجھاتے تھے اور پھر اس میں تبدیلی میں پیدا ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ ان کی تقذیب کرتے ہیں اس کی تفصیل علماء نے بیان فرمائی کے پچھلی کوئی کتاب اگر آسمانی کتاب آپ کو نظر آتی ہے اس میں جو بات قرآن و حدیث کے موافق ہوگی ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں جو اس کے بالکل مخالف ہوگی اس کا انکار کرنا فرض ہے اور جو نہ موافق ہے نہ مخالف ہے نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ اس کا انکار کریں گے لیکن یہ علماء کے لیے ہے صحیح بات یہ ہے کہ عوام الناس کو اس کے اختیار حاصل نہیں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طوریت کا مطالعہ کرتے ہوئے تشریف لائے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جلال میں تشریف لے آئے اور آپ نے اس پر اظہار نرازگی فرمایا قلت وقت کی بنا پر پوری حدیث ذکر نہیں کر رہا ہوں لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں اور اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توریت کے مطالعے سے منع فرما دیا تو آپ سوچئے کہ عام آدمی جو آج کل میں ہے جو ان کتابوں کو پڑھ رہا ہے جو ٹرانسلیٹ شدہ ہیں یعنی ان کا ترجمہ کیا گیا اصل کتابوں کا پتہ ہی نہیں کہاں ہیں اور تیتیس تو اناجیل موجود ہیں تیتیس اناجیل جن میں مزمین کے فرق موجود ہیں تو پھر بتائیے کہ کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ واقعی کون سی بات من جانب اللہ ہے اور کون سی انسانی تصرفات کا نتیجہ ہے لہذا گمراہی کے امکانات بہت زیادہ ہیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پہ جن کو اپنا پورا قرآن عظیم ترجمہ تفسیر سے پڑھنے تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی آج تک توفیق نہیں ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ذرا مطالعہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے پہلے اپنا تو کتاب کا مطالعہ کر لیں جو بالکل کامل ہے جس میں تغیر و تبدل بالکل نہیں ہو سکتا جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے اس کی فرصت نہیں ہے وہاں جانے کے لئے بے چین ہے تو اس لئے یہ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس قسم کی باتوں کی طرف آپ توجہ نہ کریں قرآن عظیم ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں پہلے ایک دفعہ پورا پڑھیں پورا پڑھنے کے بعد آپ کو یہ نہیں ہے کہ سب باتیں ذہن میں رہیں گی پھر دوبارہ شروع کریں تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ اچھی طرح قرآن کا مطالعہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ کریں کنزل ایمان ترجمہ قرآن لے لیں اس پہ ایک حاشیہ ہے خزائن العرفان یہ لے لیجئے اس کا مطالعہ کریں مختصر سا حاشیہ ہے قرآن کا فہم اچھا حاصل ہوگا پورا ختم کریں پھر دوبارہ شروع کریں اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات کو کامل طور پر حاصل کریں یہ انشاءاللہ آپ کے لئے ذریعہ نجات ہے میدان معاشر میں آپ سے ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے توریت پڑھی تھی زبوری انجیل پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی پھر جو آپ نے فرمایا کہ آپ بوقت ضرورت اس کی دلیل پیش کر سکیں کیا یہ مناظرہ کرنا اتنا آسان ہوتا ہے جب ہم نے اپنا دین پڑھا نہ ہو تو ہم کیسے کسی کی کتابیں پڑھ کے اس سے وہ چیزیں نکال کر جو ان کے خلاف جا رہی ہیں کیسے پہچانے کے خلاف جا رہی ہیں جبکہ یہ نہیں پتا ہوگا کہ مذہب اسلام نے ان کو غلط کہا ہے یا نہیں کہا ہے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کیسے آپ بطور دلیل اس کو پیش کر سکتے ہیں اس لئے ان خطرات میں ہرگز نہ پڑھیں اور جو ہم نے آپ کو بشورہ دیا اسی کے اوپر آپ عمل کریں انشاءاللہ آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا